قبائلی علاقاجات میں 7 اگست 2008 کو دہشتگردوں کی خلاف باقاعدہ طور پر بڑا آپریشن شروع ہوا جسے آپریشن شیر دل کا نام دیا گیا اس آپریشن کی کمانڈ افسی کے میجر جنرل تاریخ خان کر رہے تھے اس آپریشن میں افسی اور پاکستان آرمی کے جنگجوب برگیڈ نے حصہ لیا اس آپریشن میں افسی اور پاک آرمی کے 8000 جوانوں نے شرکت کی 8 اکتوبر 2009 کو پارلیمان میں دی جانے والی بریفنگ کے مطابق اس آپریشن میں 321 غیر ملکیوں سمیت 2744 دہشتگرد مارے گئے جبکہ 1400 سے زائد دہشتگرد ملک بھر سے گریفتار ہوئے اس آپریشن میں 97 فوجی شہید اور 404 زخمی ہوئے 205 دن جاری رہنے والا یہ آپریشن 28 فروری 2009 کو کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا جبکہ سال 2010 تک باجور سے دہشتگردوں کا مکمل صفایہ کیا گیا چونکہ اس آپریشن میں مقامی لوگوں کے گھر اور بازار مسمار ہو گئے تھے اور امن و امان کی صورتحال بھی تسلی بخش نہیں تھی اس بنا پر موبائل سروس تو دوبارہ بحال ہوئی البتہ انٹرنیٹ سروس کو جون 2016 میں معتل کیا گیا انٹرنیٹ سروس کی معتلی اس وقت ہوئی جب پاک افغان بارڈر تورخم پر کشیدگی شروع ہوئی جس کے بعد سیکیورٹی خدشات اور نیشنل سیکیورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے باجور، محمد، کرم، خیبر اور وزیرستان میں انٹرنیٹ سروس کو غیر معینہ مدت کے لیے معتل کیا گیا سال 2017 میں فاتح میں انٹرنیٹ سروس 2G اور 3G کی بحالی کے لیے عوام نے پرزور مطالبہ بھی کیا البتہ اس پر عمل درامت کی کوشش ناکام ہو گئی جس کے بعد باجور کی عوام کا پرزور مطالبہ یہی تھا کہ حکومت جلد جلد انٹرنیٹ سروس کو بحال کرے چونکہ عوام کو پردیس میں رہنے والے اپنے رشتداروں سے رابطے میں مشکلات کا سامنا تھا تاہم سیکیورٹی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیٹ سروس 3G کی بحالی نہ ہو سکی اگست 2018 کے عام انتخابات کے بعد باجور ایجنسی سے پاکستان تحریک انصاف کے دو امیدوار گلزفر خان اور گلداد خان ایمینے منتخب ہوئے دونوں ایمینے سے عوام نے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ دوسرے مسائل سے نمٹنے کے ساتھ انٹرنیٹ سروس کی بحالی کے لیے خصوصی کردار ادا کریں جس کے بعد ایمینے گلزفر خان نے پارلیمان میں اپنے پہلے بیان میں حکومت کو اس جانب توجہ دلائی کہ وہ قبائل میں انٹرنیٹ سروس کی بحالی کے احکامات جاری کریں البتہ اس مطالبے نے اس وقت زور پکڑا جب پندرہ مارچ کو عمران خان نے وزیراعظم بننے کے بعد پہلی بار زلہ باجور کا دورہ کیا بریفنگ میں اسی حوالے سے انہیں بتایا اور مطالبہ کیا گیا جس کے بعد عمران خان نے اپنے خطاب میں وعدہ کیا کہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اس بابت گفتگو اور احکامات صادر کیے جائیں گے البتہ اس کے بعد پھر سے کئی احکامات صادر کیے جانے کے باوجود انٹرنیٹ سروس کی بحالی میں پیش رفت نہ ہو سکی 26 مارچ کو خود وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے عوام کو انٹرنیٹ سروس کی بحالی کی خوشخبری سنائی اور یوں طویل عرصے کے بعد زلہ کی عوام پھر اس سہولت سے مستفید ہونے لگی عوامی حلقوں میں عمران خان اور امینے گلزفر خان کی اس کاوش کو سراہا گیا اور مزید کیے گئے وعدو کی طرف ان کو توجہ دلائی گئی موسیقی موسیقی موسیقی